دوستو ہم نے پیشلی ویڈیو میں یہاں پر ریل می سی 35 کا کیمرہ ٹیسٹ کیا تھا وہ یہاں پر قوک کیمرہ ٹیسٹ تھا لیکن آج ہم یہاں پر پروپ پر جانے گے اس کے کیمرہ کے بارے میں اور دیکھے گے کہ آپ کو اسے کیمرہ ڈیوائیس ایزے لینا چاہیے اس کے پرائز پوائنٹ پر یا پھر نہیں تو اس میں جو سب سے بڑا مجھے کمی لگی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ 1080p ملک فول ایجی تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو بیک کیمرے سے اور فرنٹ کیمرے میں آپ 720p 30 فرم پر سیکنڈ تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو باقی اگر فیٹر کی بات کروں تو نائٹ پرو موڈ ہے اور میکرو موڈ بھی ہے 50 میگا پکسل کے شورٹ بھی یہاں پر آپ لے سکتے ہو باقی اس میں 50 میگا پکسل کا کیمرہ ہے آپ کو پتا ہوگا پر یہاں پر 0.3 میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے اور ایک 2 میگا پکسل کا میکرو ہے جو میری ساپ سے کسی کام کے یہاں پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اگر میں فوٹو کی یہاں پر بات کروں تو یہ فوٹو میں نے کچھ ایسی جگہ لی تھی جہاں پر سن لائٹ کافی زیادہ تیز پڑھ رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل دھوک کافی زیادہ ہو چکی ہے تو یہ فون دوستو اسے یہاں پر کلیرلی آپ دیکھ سکتے کہ اڈجسٹ نہیں کر پاتا اوور ایکسپوز یہاں پر کچھ کچھ جگہ پر فوٹو یہ نکل کر آئی ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں نا یہاں پر 50 میگا پکسل والے شوٹ کی تو جب آپ 50 میگا پکسل کا شوٹ لوگے تو آپ کو لے گا کہ کافی زیادہ کانٹراسٹی فوٹو یہاں پر نکل کر آئی ہے اور جو کلرز ہے ایکچوالی میں کافی اچھی نکل کر آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کئی بات یہ اگر ڈی لائٹ میں آپ فوٹو لے گے تو کافی اچھی نکل کر آتی ہے زون کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو تھوڑی بلیوش ٹینٹ تھی وہ بھی یہاں پر نکل چکی ہے اور جو یہاں پر 50 میگا پکسل کی کوالٹی ہے وہ میں کہوں گا کہ اس پرائز کے عساب سے مجھے ٹھیک لگی ہے اس میں کوئی یہاں پر کمی نہیں ہے اس کے بعد یہ میں نے فوٹو لی تھی لیکن اس فوٹو میں اس نے تھوڑی سی یہاں پر گڑڑ کر دی ہے فول پر دوستو آپ وائٹ وائٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ نشان تو یہ اتنے زیادہ وائٹ ایکچوال میں نہیں ہے لیکن اس نے یہاں پر کر دی ہے کچھ اس طریقہ کی پرابلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کیمرے کے ساتھ اگر میں بات کروں یہاں پر اس شوٹ کی تو یہ میں نے یہاں پر پورٹڈ شوٹ لیا تھا جو بلر ہے دوستو وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک سا دیکھنے کو یہاں پر مل جاتا ہے اور جو کوالٹی آئیے اس فوٹو میں وہ مجھے اچھی لگی ہے کیونکہ یہاں پر دی لائٹ میں میں نے فوٹو کلک کی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نارمل فوٹو میں یہاں پر جو ڈائنیمک رینج نکل کراتی ہے اس کی بات کرے گے تو جو ڈائنیمک رینج ہے اس فون کی وہ میں کہوں گا کہ اس کے پرائز کے مطابق دوستو صحیح ہے کیونکہ اگر آپ اس پرائز پر کوئی اور فون لینے جاؤ گے تو کچھ اس طریقے کی ہی ڈائنیمک رینج آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس سے کوئی زیادہ ایشو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کرو پورٹن موڈ کی اگین یہاں پر جو میں نے پورٹن موڈ لیا ہے اس میں ہلکی سی کمی مجھے یہ لگی ہے کہ یہ کئی چیزیں یہاں پر بلر کرتا ہے کچھ چیزیں یہاں پر بلر نہیں کرتا ہے تو کنسسٹنٹ سے یہاں پر مجھے نہیں لگی اس کے ریزلٹ باقی آپ اگر دو تین شوٹ لوگے تو ایک نائک شوٹ یہاں پر اچھا ضرور نکل کر آئے گا اس کے بعد انڈور میں میں نے یہ دوستو شوٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلرز ہیں انڈ سکین ٹونز ہیں یہ یہاں پر کافچی اچھے نکل کر آئے ہیں انڈ جو سورج کی روشنی ہے وہ پرفیکٹلی میرے ہاتھوں پر یہاں پر پڑ رہی ہے دوستو یہ ویڈیو میں ریل میسی 35 کے بیک کیمرے سے ابھی شوٹ کر رہا ہوں انڈ اس میں آپ فل اچڈی تک 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریگارڈ کر سکتے ہو انڈ جو سٹیبلائزیشن ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی یہاں پر آپ کو پور دیکھنے کو مل جاتی ہے انڈ جو نائٹ میں کوالٹی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کلر ہے بل لب میں وہ فلکچویٹ کر رہا ہے تو اس کو تھوڑی بہت یہاں پر نائٹ میں پرابلم آ رہی ہے اس ٹائم لائٹ ارجسٹ کرنے میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بل لب کی جو لائٹ ہے وہ یہاں پر دنگ سے یہ ارجسٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اگر میں آپ کو تھوڑی ڈارک کنڈیشن میں لے جاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی ویزیبل نہیں ہوتا ہے اس فون سے تو تھوڑی بہت اس فون کے لئے لائٹ یہاں پر آپ کو چاہیے ہوگی اور میں آپ کو فلیش آن کر کے دکھاتا ہوئے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے کی ویڈیو کوالٹی آپ یہاں پر بنا سکتے ہو تو فلیش آن کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طریقے کی ویڈیو آپ بنا سکتے ہو تو دوستو فلیش کا بھی کچھ یہاں پر زیادہ مجھے رول دکھا نہیں نائٹ میں اور سٹیبلیٹی تو آپ کو پتا ہے کہ اس فون کی اتنی خاص نہیں ہے اور چلتے دوستو اب نائٹ فوٹوز یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس کے بیک کیمرے سے میں نے یہ نائٹ فوٹو لی ہے ویڈ آوٹ نائٹ موڈ آن کیے ہوئے تو کچھ اس طریقے کی آپ نائٹ میں فوٹوز لے سکتے ہو اور دوستو یہ بجٹ سمارٹ فون ہے یہاں پر جس میں نائٹ میں آپ کو ایسی ہی فوٹوز دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اگر آپ انڈور کنڈیشن میں فوٹو لیتے ہو یہاں پر فلیش لائٹ آن کر کے تو کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور نو ڈاؤٹ یہ کوالٹی دوستو اچھی ہے میکسیم فونز اس رینج کے اسی طریقے کی کوالٹی آپ کو پروائیڈ کرے گے جب آپ فلیش لائٹ سے یہاں پر کوئی فوٹو لوگے اس کے بعد یہاں پر جب آپ جاؤگے اوٹسائیڈ اینڈ وہاں پر فلیش لائٹ کا یوز کرو گے تو اس ٹائم کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد کیمرے سے دوستو یہ کافی اچھا یہاں پر ورک کر رہا ہے فلیش لائٹ میں کچھ فونز یہاں پر فوکس نہیں کر باتے ہیں جب فلیش لائٹ آن ہوتی ہے تو اینڈ اوور ایکسپوز بھی دوستو اس نے فوٹو یہاں پر نہیں کی ہے تو دوستو یہ بھی نائٹ میں میں نے یہاں پر فوٹو کلک کی ہے اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نائز اس فون نے یہاں پر پک کی ہے اینڈ یہ اس کارن سے ہے جو اس کا دوستو اپٹیمائیجیشن ہے اینڈ جو اس کی بچٹ ہے جس بچٹ میں یہ آتا ہے وہ اتنا لو ہے دوستو کہ یہ اس طریقے کی یہاں پر ریزلٹ دے گا اینڈ دوستو اس کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دو اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اینڈ اگر آپ لائک کرو گے تو میں ایسی ایسی ویڈیوز آپ کے لئے اور یہاں پر لاتا رہوں گا اس میں آپ کو نائٹ بورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک تو اس سے اگر آپ فوٹوز لوگے تو کچھ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی نوچ تو دوستو فوٹو میں پھر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر سیلفی کیمرے سے بھی کافی اچھے شوٹ نکال سکتے ہو یہ میں نے انڈور ملیا ہے اچھی لائٹنگ کنڈیشن ہے اس کے باوجود کچھ اس طریقے کے یہاں پر مجھے سیمپلز دیکھنے کو مل رہے ہیں اینڈ میں بولوں گا اس پرائز رینج پر کافی اچھے سیمپل آپ کو سیلفی سے دیکھنے کو مل جائے گے دوستو جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اگر اسٹیبلیٹی دیکھو گے فون کی تو اس سے جج مت کر لینا کی اس فون کی اسٹیبلیٹی ہے اس ٹائم میں نے یہاں پر ٹرائپوڈ سٹینڈ میں یہ فون لگا رکھا ہے اس وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی اتنی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر آپ کلرز دیکھو گے اور جو کنٹراسٹ لیول ہے دے لائٹ کنڈیشن میں کافی اچھی ویڈیوز آپ ریکارڈ کر سکتے ہو اس کے بیک کیمرے سے اور نو ڈاؤٹ دے لائٹ کنڈیشن میں یہ کیمرہ آپ کو کافی نراج نہیں کرنے والا ہے اس کے بعد فوکس بگیرہ میں نے اس فون کا یہاں پر چیک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویسے اس میں آپ کو فوکس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی ٹائم یہ فون نہیں لیتا ہے اس بجٹ کے حساب سے فوکس میں کوئی کم ہی نہیں ہے ویڈیو کوالٹی بھی مجھے یہاں پر اچھی لگی دے لائٹ کنڈیشن میں دے لائٹ کنڈیشن میں اس کا کیمرہ میں کہوں گا بہت ہی اچھا ہے اس کے پرائز کے مطابق اس کے بعد اس میں آپ کو میکرو کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دو میگا پکسل کا اس سے جب آپ یہاں پر شورٹ نکالو گے تو کوالٹی میں دوستو ملکہ اتنی آپ کو پتہ ہے نہیں آنے والی ہے ایک تو پہلے یہ بجٹ یہاں پر سمارٹ فون ہے اس کے بعد اس کی جو اپٹیمائیجیشن ہے وہ بھی اتنی اچھی مجھے نہیں لگی میکرو کیمرہ کی اور نائٹ میں اگین جب یہاں پر لائٹ ہو تھوڑی بہت تو کچھ اس طریقے کی آپ فوٹو یہاں سے نکال سکتے ہو تو نائٹ میں دوستو میں کہوں گا کہ یہ فون ویسے نائٹ کے لئے بنا نہیں ہے اس میں آپ ڈے لائٹ میں ہی اگر فوٹوز لے تو آپ کے لئے بھی اچھا یہاں پر رہے گا دوستو لاسٹ میں بیوز میں یہی کہوں گا کہ یہ فون اپنے بجٹ میں کافی اچھا ہے اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اس کی بیٹری اینڈ چارجر بھی اس کے ساتھ اچھے ہے تو کیمرہ دوستو اس کے حساب سے مجھے ٹھیک لگا اس کا پرائز ہے جو تھوڑی بہت یہاں پر کمیا ہے جو ریال می کو دیکھنی ہوگی